درگو نیکر سپریم کورٹ کے فیصلے کو چھتیزگرد بی جے پی کے نیتاؤں نے احتیاسک بتایا ہے پور منتری پریمٹکاش پانڈے نے کہا کہ اچھتم میالے نے جو فیصلہ دیا ہے ہم اس کا سمبان کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ شتابدیو سے یہ معاملہ چل رہا ہے سارے پکسوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا ہم سواگت کرتے ہیں اچھتم میالے کے فیصلے کے بعد اب کچھ بچتا نہیں ہے پانچ سی پیٹ کا یہ سرمت فیصلہ ہے ادھر سانسل سنین سنین نے کہا ہے کہ رام جی کا دیش ہے دیش میں رام راج آئے ہر کوئی اس کی کلپ نہ کرتا ہے دیش کی سرکار اس دشا میں آگے بڑھ رہی ہے کورٹ کا فیصلہ احتیاسک ہے ویواد اب سمبت ہو گیا ہے اس فیصلے کے بعد اب ہم دیش میں رام راج استعاپی کرنے کی دشا میں آگے بڑھیں دیش میں اس فیصلے کا سواگت کیا ہے ہر پکش نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا سمبان کیا ہے فیصلے میں مسلم بھائیوں کے پکش کو بھی استحام دیا گیا ہے پانچ اکڑ زمین دی گئی نیتا پرتی پاکش دھرم لال کوشک نے کہا کہ ایوڈیا معاملے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا حام ساگت کرتا ہے اور یہ فیصلہ سے جو ہے سبھی سمجھائے جو ہے اس سے ایک سمانتہ کا ایکتہ کا پرچے ملتا ہے ہمارے مسلم بھائی لوگوں کے لئے بھی زمین کی الگ سے بیوستہ کی سپریم کورٹ نے اور رام مندر کا اب جو ویواد تھا وہ سماپت ہوا تو اب یہ جو فیصلہ ہے اس سے ہم سب مل کے رام راجی لائیں اس میں ایک اچھا معامل کھڑا کریں اور ہمارے ساتھ پر روپیز گھتا لگا تر جڑے ہیں روپیز جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیجیتی نیتاؤں کی پرتیقریہ سامنے آ رہی ہے اور ساتھ میں آج ان کا صاف طور پر کہنا ہے اور سبھی کہنا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ اس کا سمبان کرتے ہیں اور اس ظاہر کے اوپر اور اس سوشلے کے بعد جو مسلم بھائیوں کے پاکس کو بھی ستان دیا گیا ہے اور دھرم لال کورشک نے بھی اس بارے معاملے میں کہا ہے اور کن کی نیتاؤں کی کیا کیا پرتیقریہ سامنے آئے ہیں دیکھئے اس معاملے کو لے کر کے چکی ڈاکٹر رمال سنگلی میں موجود ہے تو انہوں نے بھی خوشی ظاہر کیا ہے اس کا سواگت کیا ہے اور بھاچپا میں کافی خوشی کی لہر ہے کیونکہ جس میں مندر پر کچھ لوگ پہنچے تھے اور وہاں پہ پٹا کے فون نے سروپ دیا تھا پرشانچنے وہاں پہ بھارتی جنتہ پارٹی اور اس سے جڑے جو سنگٹن ہیں جو رسلس کے انشانگ ایک سنگٹن ہیں تمام لوگ وہاں پہ پہنچے پٹا کے نعرے وازی کی اور گیاون ہزار دی پرشاند کو پروجلت کیے جائیں گے اس کے علاوہ بھارتی جنتہ پارٹی اس پر کافی خوش ہے کیونکہ لمبی لڑائی نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں اس مسئلے کو لے کر کے آپ کو یاد ہوگا کہ 1989 میں جب کار سیوہ شروع ہوئی تھی جب بی پی سنگھ کی سرکار تھی اور اس کے بعد باہر سے سمتن تھا بھارتی جنتہ پارٹی کا اور اسی کاریاترہ کو شروع کیا تھا لالکشناڑوانی بلکہ یہ میں کہنا ضرور چاہوں گا جو اس آندولن کی روپ رکھا جنہوں نے تیار کی اس کو ایک راشتی مددہ بنایا لالکشناڑوانی آج ان کو کوئی یاد نہیں کر رہا ہے جبکہ نیو کی پہلی پتھر وہ تھے بھاجپا نے وہاں سے راجتک شروعات کی اور اسی یادرہ کے بعد جو دو سیٹے تھی بھارتی جنتہ پارٹی کی وہ 1989 میں تبدیل ہوئی اور وہ مکھے راجتک پارٹی بھارت کی بن گئی کانگریس کے بعد اور آنے والے برشوں میں کانگریس کو نمبر دو پر دھکیل دیا بھارتی جنتہ پارٹی نے اسیتی آج یہ ہو گئی ہے کہ کانگریس دو ڈیزٹ میں ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی اپنے بوٹے پر سرکار بنا کر کے کینڈر کا تاپیس ہے یعنی کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک ایسے مددے کو چنا جس مددے نے اس کے سطح کو سرمچ و شکھر کر پہنچایا اور آج جبکہ جو وعدہ تھا پورانا وعدہ تیس سال سے زیادہ پورانا وعدہ وہ پورا ہو گیا ہے تو ظاہر طور پر بھارتی جنتہ پارٹی پوری شدد کے ساتھ اور یہ خوشی ہر طرف نظر آ رہی ہے چاہے وہ سوشل میڈیا ہو چاہے وہ سڑک ہو ہر جگہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کاری کرتا کافی اُلساہیت ہے ظاہر طور پر یہ بیجی پی کے لئے ایک بہت بڑا دن ہے اور ساتھ میں سبھی کے لئے ایک بہت بڑا دن ہے برالہ پاپاہ ہر ساتھ بنے رہیے گا ہم آپ سے اور بھی خبر پر بات کریں گے ہمارڈے میں ساتھ بنے رہی ہے ہمارڈے میں ساتھ بنے رہے ہیں